ملکم بیک ڈاکس صاحب ڈگری کے والے سے ایک اور چیز بات پوچھنوں آپ سے یہ جو بات آ رہی ہے کہ بلوچستان رسند اسمبلی میں لوگ زیادہ جو ہے نا وہ وہاں پہ خطرات کا زار کیا جا رہا ہے کہ جہالی ڈگری والے وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اب تک کا ریکارڈ کیا بتا رہا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ہم ویریفیکیشن میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون کس اسمبلی سے ہے کس پارٹی سے ہے کس کا کیا نام ہے لوگ کبھی کبھی میرے سے نام پوچھتے ہیں ہم ایک پروسس فالو کر رہے ہیں ایک پالیسی کے تحت چل رہے ہیں تو مجھے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں یہ صرف ایک پیور سپیکولیشن ہے کہ کون اصلی ہے کون جالی ہے ایک سپیکولیوٹیو نمبر ہے کہ ایک زمانے میں سیکریٹری الیکشن کمیشن جو فارمر سیکریٹری انہوں نے بولا تھا کہ ایک سو چالیس ڈگرییں جالی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ٹرط ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو ہو سکتا ہے غلط ہو جب تک خود یونیورسٹیز ویریفائی کر کے ایک نمبر نہیں دیں گی اور بتائیں گی کہ یہ ڈگری جالی ہے اصلی ہم کسی صوبے کے بارے میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ناکس صاحب اس سوالے سے یہ بھی ہمارے ناظرین کو اب بتائیے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ ڈگری شاید جالی نہیں ہوتی وہ جو وہ ادارے جو ریکنائز نہیں سمجھے جاتے کسی بڑی آنگزیشن کے نظر میں وہ لوگ اس طرح کی ڈگرییں دے رہے ہیں اور شاید ان کی ڈگرییں اب الخیار اور پریسٹان اور پتہ نہیں کون کون ان کی ڈگرییں تو شاید ٹھیک ہوں گی لیکن وہ جو میرٹ پہ آنے والی بات ہوتی ہے وہ اس کو پورا نہیں کرتے ایسا ہے ہاں وہ یہ نا کہ دیکھیں آپ تو ورڈ فیک ڈگری جالی ڈگری چل گیا ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے سب سیٹس ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتی ہے کہ آپ بلکل ایک پی او باکس ایڈریس والی فورن یونیورسٹی ہوتی ہے جو آپ کو خود کو پتا ہوتا ہے یہ ایسی فورن یونیورسٹی کہ آپ پچاس ڈالر دیں گے وہ ڈاکٹر بابا روان والی یونیورسٹی بھی ہے وہ اگزیٹ کرتی ہے جی وہ جس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ڈاکٹر بابا روان کی کون سی یونیورسٹی ہے لیکن مجھے کوئی ایسی چیز بھیجی نہیں گئی ہے لیکن ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایڈورٹائز کرتے ہیں انٹرنیٹ میں کہ پچاس ڈالر آپ دے دو ہم آپ کو پی ایش ڈی ڈی ڈگری دے دیں گے تو وہ تو میرا خواہد ہے بھیجنے والے کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں پچاس ڈالر میں مجھے مل جائے گا اور اس کو پتا ہے کہ مجھے اس پہ کوئی ایمپلائیمنٹ نہیں ملے گی وہ صرف اپنے ڈرائنگ روم میں ایک سرٹیفیکٹ کو فریم کر کے لگا دے گا کہ میرے پاس پی ایش ڈی ہے یا میرے پاس اللہم ہے یا لوگ کی ڈگری ہے یا کوئی بھی ایمپلائیمنٹ کی ڈگری ہے وہ صرف اس کا وہ ایک ڈیکوریشن پیس کی ویلی ہوتی ہے اسے زیادہ ویلی نہیں ہوتی ہے وہ بات دوسری ہے کہ لوگ اس پہ پھر وہ پریفیکس یوز کرنے لگ جائیں کہ ڈم ڈاکٹر ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں تو وہ کلیرلی وہ جالی ہوتی ہیں دوسری یہ ہے کہ بھار کی وہ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو کہ بالکل نون چارٹر نون ریکنگائز ہوتی ہیں بکاوز ہم ایک سٹینڈرڈ ورلڈ کی ہینڈ بک ہوتی ہے یونیٹڈ نیشنز کی جو ریکنگائز یونیورسٹیز کی ہوتی ہے اگر وہ اس میں لسٹڈ نہیں ہے جو بالکل ایک پتھیکٹک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسمنٹ سے آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک نون ریکنگائز ہوتی ہیں تیسرا وہ لیول ہوتا ہے کہ اگر پاکستان میں آپ آ جائیں کہ آپ نے جا کے پانچ سو روپے میں ایک پیٹرول پمپ سے جا کے خرید لی کوئی چھپے وے کاغذ پہ اور ڈگرییں فورج کے وہ سگنیچرز فورج کر کے دے دی پیور جالی ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک لیول ہوتا ہے چوتہ یہ ہے کہ لوگ اب ہو سکتا ہے کہ سیونیورسٹی میں کسی طریقے سے پیسہ کھلا کے ایک اوریجنل بلینک سیٹیفیکٹ باہر نکال دیں اور وہ شو کر دیں کہ بھئی جل گیا تھا یا اس پہ انگ گر گئی تھی اور اس پہ پھر وہ ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ نام لکھے اور فورج کر لیں سگنیچر تو اس کا بھی کوئی ریکارڈ آویلیبل نہیں ہوتا ایک لیول وہ ہوتا ہے پانچ پہ لیول ہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں اور دوسری جگہوں پہ بھی چیزیں پوسیبل ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں پیسہ کسی لوور لیول کلر کو یا میڈل لیول مینیجر کو بھی پیسہ کھلا کے اب ڈگری نکلوا کے اس کا ریجسٹروں میں ریکارڈ انٹر کروا دیں کہ یہ ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کا پھر میٹرک انٹر اور دوسرا ریکارڈ آویلیبل نہیں ہوگا تو بہت سارے لیولز ہیں پھر یہ بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ کوئی کسی اور کی جگہ پہ امتیان دے دیتا ہے امپرسینیشن جو ہوتی ہے آپ وہ نہیں ہیں تو جیسے میں نے بنایا بہت پوسیبل ویریٹیز ہیں جب پی ایش جی ڈگری کی بات آتی ہے تو یہ بھی ہم نے سنا اور کچھ جنگوں پر پڑھا گیا ہے کہ لوگوں کے جو مقالعہ ہوتے ہیں ان کو چوری کر کے اپنے نام سے چلاتے ہیں اور ڈگری لیتے ہیں پی ایش جی کیا ایسا بھی ہوتا ہے وہ پلیجیرزم کی ایشی ہوتی ہے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو ہے وہ بہت سیریس اس کا نوٹ لیتی ہماری ایک پلیجیرزم پولیسی ہے کہ کسی کے خلاف بھی اگر وہ تیسز ہے پی ایش ڈی ہے اس کے خلاف رپورٹ آ جاتی ہے چاہے یونیورسٹی میں آ جائے چاہے ہمیں آ جائے ہماری ایک پلیجیرزم کمیٹی ہے پہلے تو ہم یونیورسٹی کو بھیجتے ہیں کہ آپ خود اس کو کریں وہ اس کو ایک ٹائم پیریڈ دیتے ہیں دو مہینے کا کہ آپ اس کے بارے میں انسپیکٹر کرنے تو آج کل سوفویئرز جتنے پاورفل ہیں کہ جس طریقے سے لوگ انٹرنیٹ سے چوری کر سکتے ہیں اسی طریقے سے انٹرنیٹ پر وہ ڈیٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور کافی چیزیں ایسے ڈیٹیکٹ بھی ہوئی ہیں ان کے خلاف ایکشن لی گئی ہیں اور پھر ڈگرییں کینسل بھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد تو اس ٹائپ کے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ پلیجیرزم تو بالکل آلاوڈ نہیں ہے تو وہ جالی ڈگری آپ نہیں کہیں گے ایک سنس میں مطلب ایک سوفٹ ورڈ میں آپ جالی کا ورڈ یوز کرتے ہیں لیکن وہ کینسل بھی ہو جاتے ہیں مسئلہ پنجاب انیورسٹی ہے کوئی بھی انیورسٹی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ خاصے لوگ ان کی ڈگرییں جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے دے کے لیے کیسے بھی لیے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ انیورسٹی کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا اور جو ہونا چاہیے کہ بھی جیسے آپ پرائی بارڈ ہے اس کی ایک قیمت ہے وہ آپ پیک کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں پوچھتا کہ دس رکھی ہیں سو رکھی ہیں پچاس رکھی ہیں اسی میں سے وہ پیسے لے کے دے دیتے ہیں ڈگری ہیں اور اسی طرح وہ کہتے ہیں امتحانی عمل سے لے کے ڈگری کے حاصل ہونے تک وہ کہتے ہیں اپنا اثر اور سوک استعمال کر کے لوگ اپنے کام کرواتے ہیں چیٹنگ کلچر تو آپ کو پتا ہے کہ کہیں زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے پاکستان میں بھی انفورشنیٹلی ہم خود یہاں کے رہنے والے ہیں کہ سکولز میں کالجز میں یونیورسٹیز میں بھی چیٹنگ کلچر ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کا امتحان کوئی اور دے دیتا ہے آپ کو پتا ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اگزیمنیشن پیپر وہاں سے باہر نکل دیا جاتا ہے اگزیمنیشن ہال میں کوئی اور باہر بیٹھ کے سالف کر کے واپس پیپر اندر بجوا دیا جاتا ہے کہیں پہ جا کے یہ ہے کہ جو اگزیمنرز ہوتے ہیں ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں کیا بلینک بھی پیپر کر کے آ جائے اور آپ کو فل مارکس مل جاتے ہیں تو میرے ساتھ سے یہ سب فیک ہے ٹھیک ہے نا اگر صحیح مانوں میں انویسٹیگیشن جو کہ ہمارے پاس اتنی ریسورسز بھی نہیں ہیں کہ ہم کر سکیں لیکن اگر اس ٹائپ کی بھی کیسز ہیں ویری کلیرلی یہ ایک قوم کے ساتھ ایک ملک کے ساتھ ایک چیٹنگ ہے تو ایشیو یہاں پہ یہ نہیں ہے ایشیو ایک مورائلیٹی کی ایشیو ہے سب سے بڑی ایشیو اس کو سختی سے رکھ سا روکا جا سکتا ہے میرے خواہ سے کافی حد تک ہم لوگوں نے روکا ہے لوگ کہیں لاؤس تو بڑے ہیں سزائیں بھی بڑی ہیں چیٹنگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی اور جگہ ہے ہم تیان دینا سنے تین سال قید ہے لیکن شاید ہی کسی کو ہوتی ہو نہیں اب دیکھیں کہ جس طریقے سے ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس کرتی ہے اب ہمارے پاس تقریباً ہر یونیورسٹیوں میں آن لائن سسٹمز ہیں ریجسٹریشنز ہیں اب تو آپ ریکارڈوں میں ٹیمپر بھی نہیں کر سکتے بکوز یہ جب آپ جا کے ایک چینج انٹری بھی چینج کریں گے وہ بھی ڈاکیمنٹ ہو جاتی ہے ہماری پاکستان کی نیورسٹیوں کی ڈگرییں جو ہیں باہر کیوں ریکنائز نہیں کی جاتی ہیں نہیں بلکہ ہماری ساری یونیورسٹیوں کی ڈگرییں جو کہ ہماری چارٹرڈ یونیورسٹی ہیں ہر یونیورسٹی کی ڈگری انکلوڈنگ ملتی ہیں ان کو فل برائٹ ملتی ہیں اب بھی ہمارے 157 سکولرز فل برائٹ سکولرشپ پہ گئے ہیں امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز میں یہ سب پاکستان کے یونیورسٹی کے گریجوئٹس ہیں تو میں سکتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک بہت ویرییشن ہے کہ بہت اچھی یونیورسٹیز بھی ہیں اور ویک یونیورسٹیز بھی ہیں نئی یونیورسٹیز بھی ہیں پرانی یونیورسٹیز بھی ہیں دیکھ سپریٹ یارڈ سٹیک نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ وہاں پہ بھی جو لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی کے گریجوئٹس کو دیکھو ایک خند بھی لکھنا نہیں آتا ہے تو آپ کس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت ایک سٹوڈنٹ پہ اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈنٹس پہ دیکھیں ایک سٹوڈنٹ پہ جو سبسیڈی یا ٹوٹل کاسٹ ہمارا سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے وہ تین سو ڈالر ہارڈلی ہوتا ہے مشکل سے جس پہ ہم خرچ کرتے ہیں پر یار اب آپ کمپیر کر رہے ہیں کہ آپ بولتے ہیں کہ کوریا کا بھی ہو یا ادھر کا انڈیا کا گریجوٹ انڈیا پر سٹوڈنٹ چار گنا زیادہ خرچ کرتا ہے فور ٹائمز مور پاکستان ان کی انویسٹمنٹ ہے ہائر ایڈوکیشن سٹوڈنٹ پہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ پہ آپ کوریا اور ملیشیا وہاں پہ جائیں تو وہ ٹین ٹائم زیادہ پر سٹوڈنٹ خرچ کرتے ہیں اور اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو پر سٹوڈنٹ جو کاسٹ ہوتا ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزن ڈالرز تھٹی تھاؤزن ڈالرز فورٹی تھاؤزن ڈالرز تک بھی ہوتا ہے پر سٹوڈنٹ اب کہاں آپ دو سو تین سو ڈالر کو کمپیر کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور پھر بولتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹ کو خط بھی نہیں لکھنا نہیں آتا ہے ایڈمٹ ان کو آنا چاہیے یہ ساری چیزیں آنا چاہیے لیکن جس طریقے سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو ریسنٹلی سٹارز کیا گیا ہے تو آپ ریزلٹ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ٹھیک راکھ صاحب بے وقت ہم ختم ہو رہا ہے لیکن ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ضروری میں نے آپ کا پروفائل دیکھا اتنا رچ پروفائل بڑے کم لوگوں کو ہوتا ہے جب آپ سینٹ میں تھے تو بے شمار کمیٹیوں میں آپ ممبر تھے میں دیکھ رہا ہوں سینٹ کمیٹی وارٹر انڈ پار سٹینڈنگ کمیٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی اس کے بعد بہت ساری ہیں پوچھنا چاہوں گا انرجی پہ آپ نے بڑا کام کیا اب انرجی کا اتنا بڑا کرائسس پاکستان فیس کر رہا ہے اس کے لیے کوئی آپ نے حکومت کو کوئی گائیڈ لائن کو کوئی بتایا آپ کو اس سے کیسے اور کم کر سکتے ہیں دیکھیں نا انرجی میں پہلی بات میں بتا دوں کہ میری خود پی ایس ڈی جو ہے وہ پاور انجنیرنگ میں ہے تو ساری زندگی کا میرا امریکہ میں میں فل پروفیسر تھا وہاں پہ میرا سارا جو ریسرچ تھا ریپورٹس تھی کنسلٹنسیز تھی کانٹریکٹس تھے وہ سارا ہم انرجی اور پاور پہ ہی کام کرتے تھے اور جب ہی یہی چیزیں ہم نے ایڈینٹی فائی کر کے جب میں جیسے سٹینڈنگ کمیٹی کے بھی جو میں نے تین ساڑھے تین سال اس پہ کام کیا تو اس میں کافی ڈیلیبریشنز ہوتی تھی اور کافی چیزوں پہ جو پریویس گورنمنٹ کی غلط پالیسی ہوتی تھی گورنمنٹ جو آتی ہیں ان سے ایکسپرٹیز ان کی یوز نہیں کرتی ہیں اور جو کام جو پاکستان میں پھر کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ لوگ جو اتنے کریڈیبل نہیں ہوتے ہیں اتنے ریلائیبل نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ صرف انرجی کی بات نہیں ہے ہمارے کتنے سارے سٹیٹ انٹرپرائز ہیں چاہے وہ پاکستان سٹیل میل ہے چاہے وہ پی آئیے ہے ریلوے کا بھی آپ نے حال دیکھا کہ ٹرینے بند ہو رہی ہیں تو اتنے سارے تقریباً ہمارے سٹیٹ انٹرپرائز فیل ہو رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے فیل ہو رہے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ جو لوگ رن کر رہے ہیں جو وہ لوگ وہاں پہ ایمپلائیڈ ہیں چاہے وہ ایک پولٹیکل کلچر کی وجہ سے ہوں سفارشوں کی وجہ سے ہوں کالیفائیڈ لوگ نہیں ہیں ہمارے کالیفائیڈ لوگ جو یونیورسٹیوں میں ہیں جو گولڈ میڈل لیتے ہیں جو ایک غریب کا بچہ ہوتا ہے ایک فارمر کا ہوتا ہے ایک مستری کا ہوتا ہے وہ فرس ڈیویشن بھی لے لیتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی ہے آخر میں جا کے وہ مزدوری کرتا ہے ٹیکسی چلاتا ہے یا پانچ ہزار روپے کی کلرکی کرتا ہے جنالین آپ نے ڈاکٹر لگاری صاحب کی باتیں سنی میرا خیال ہے بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ دی اور بہت ساری باتیں انہوں نے جس انداز سے ان کی بارڈی لینگویج تھی انہوں نے بہت ساری باتوں کا جواب بھی آپ کو دے دیا اور میرا خیال ہے اس کے بعد کلیر ہو جائے گا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور وہ یوں لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کے دباؤ کو مرداشت نہیں کریں گے جی لگاری صاحب بہت شکریہ دا کرتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ناظرین پگام کا بات ختم ہوتا ہے حجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ